دوستو وندے ماترم جس میں میں نے دیا تھا کہ 14 سپٹمبر سے 20 نومبر کا جو سمیں رہے گا اس میں 4th ویب کوویڈ کی آنے کا خطرہ ہوگا کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ 3rd ویب کی بات ہو رہی ہے 4th ویب اس کے لئے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیجئے گا کہ 3rd اور 4th ویب کا کیا آپس میں کنیکشن ہے سو آج میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں بشلیشن دینا چاہتا ہوں یہ وہی سمیں چل رہا ہے اور کئی دنوں سے مجھے میسیجز بھی آ رہے ہیں کہ آبھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا ہے دوستو 22 اکٹوبر کو کچھ پلانیٹری کامبینیشنز اس طرح سے بنے تھے میں نے کہا بھی تھا کہ 22 اکٹوبر کے بعد کیسیز میں تھوڑی تھوڑے بردی ہونا شروع ہوگی اور یہ آپ لوگوں کے سامنے جو سکرین پر کنڈی بنی ہوئی ہے 5th نومبر 2021 صبح 2.00 ویب چھواریس منٹ دلی سمیں کارتی کا مبسیہ کی پکش کنڈی کہا جاتا ہے اس کو یہ وہ سمیں ہوتا ہے جب نیو مون کی شروعات ہوتی ہے مطلب کی سورے اور چندرمہ کی ڈگری سمان ہو جاتی ہے تو آج ہم اس سمیں کے اوپر ہی ویشلیشن کریں گے کہ یہ کیا انڈیکیشن دیتا ہے جو ایسٹرالجی کے سٹوڈنٹ ہیں وہ آپ اپنے سسٹرم میں کنڈی بنا سکتے ہیں سمجھنے کے لئے کہ میں کس طرح سے پیڈک کرنے جا رہا ہوں کیونکہ ساری کی ساری کنڈیاں ہم سکرین پر نہیں دے پائیں گے اور معاف کیجئے گا تھوڑا سا میرا گلہ آج بھاری ہے سنگ لگن کی یہ کنڈی بنتی ہے اس میں آپ دیکھئے کہ تلہ راشی میں وایو راشی میں منگل سوریہ چندر ایمم بدھ چار پلانٹس کا چلے جانا اور جن میں سے کی اگر ہم بدھ کو چھوڑ دیتے ہیں تو تینوں ہی پلانٹ راہو کے نقشتر کے ہیں راہو سے بیچار کیا جاتا ہے اسادھے روگوں کے بارے میں ایمم سنگ لگن کی کنڈی یہاں پہ ایسینڈنٹ سویں سورے کے نقشتر اترا فالگونی کا ہے اور منگل کی چوتھی درشتی شنی ایمم گرو کے اوپر جو کی چھٹے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں چھٹے گھر سے روگوں کے بارے میں بیچار کیا جاتا ہے منگل کی چوتھی درشتی تو ہے ہی لیکن منگل نے تین اور گرہوں کا بھی پرباب لیا ہوا ہے تو یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ تولہ راشی جو کی وائیو پردھان راشی ہے کی وائیو سے سمبندت کچھ روگوں کا بڑھنا اگر ہم نواز کرلی میں بیچار کرتے ہیں جو کی سکرین میں ہم نہیں دے پا رہے ہیں جگہ کم ہوگی آپ اپنی سسٹم میں بنا کر دیکھ سکتے ہیں دھنو لگن نکل کے آتا ہے نواز کنڈلی میں جو کی پنچم راشی کی کنڈلی بنتی ہے دھنو لگن مطلب شکر سے یہاں پر بیچار ہو رہا ہے اور دوستو شکر بھی آپ کے تیس اکٹوبر دو ہزار اکیس کو شام کو چارہ بچ کے گیارہ منٹ فور الیون پی ایم دلی سمیں دھنو راشی میں ٹرانزٹ کریں گے کیٹو کے نکشتر کے ہوں گے کیٹو سے وائرس کے اوپر بیچار ہوتا ہے اور وائرس کا آٹیک یہاں پر کس کے اوپر جیادہ دکھائی دے رہا ہے سنتان بچوں کے اوپر کیونکہ پانچ ماہ گھر جو ہے وہ سنتان کا مانا گیا ہے تو یہ کنڈلی سے انڈیکیشن دکھائی دیتے ہیں اب یہی ہم سنگٹھا چکر سے بھی بیچار کریں گے کہ سنگٹھا چکر کیا کہتا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ سکرین سے نیچے کنڈلی کے نیچے سنگٹھا چکر دیا ہوا ہے میرے ہاتھ میں بھی وہی ہے دیکھئے سنگٹھا چکر ہم تب بناتے ہیں میں نے ایک ویڈیو پہلے بھی دیا ہے 31st August 2021 کو اس ویڈیو میں بھی بھارت کے بارے میں ہم نے بیچار کیا تھا جن لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھا ہو دیکھ سکتے ہیں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں اسے بھی دے دیا جائے گا اس سمیں ہم نے سنگٹھا چکر کے اوپر بیچار کیا تھا آج میں پھر اس کے اوپر بیچار کرنا ہوں یہ تب بیچار ہوتا ہے جب کوئی بہت مشکلوں والا سمیں شروع ہوتا ہے دیکھئے اس میں بیت کیسے بن رہا ہے تلہ راشی وائیو راشی کے اوپر چار پلانٹس کا چلے جانا اور ان کا جو وید بنا ہوا ہے وہ راہو کے ساتھ میں نے مارک بھی کیا ہوا ہے راہو کو بریشف راشی میں تو بریشف سے تلہ راشی کے بیچ میں وید بنا ہوا ہے پانچ پلانٹس اکٹے ہوں گے یہاں پر اس وید میں ایبوم آپ دیکھئے راہو سورے کے نقشتر کے ہیں ملفک نقشتر ہے سورے ملفک پلانٹ ہے ایبوم منگل سورے بدھ تینوں ہی راہو کے نقشتر کے بدھ منگل کے نقشتر کے سو اگر ہم یہاں سے بھی بیچار کریں اور تلہ راشی کے اوپر بھی بیچار کریں تو تلہ راشی بھارت کی کنڈلی میں چھٹی راشی ہے بریشف لگن کی کنڈلی ہے بھارت کی میرے پرانے ویڈیوز میں دی ہوئی ہے وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو چھٹی راشی جب آپ کی جسمیں کی تلہ راشی میں بید ہو رہا ہے تو ہوا سے سمندیت رو مطلب کنٹیجینیس روک جو کی ہوا سے جب آپ کا کووڈ بھی فیلتا ہے تو ہوا سے ہی ابھی ڈاکٹرز نے بھی یا جو ریسرچ سے جڑے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ روک ہوا سے بھی فیلتا ہے سو یہ ایک پینڈمک کی طرف ہشارہ دیتا ہے جو کی بائیس آکٹوبر فرسٹ ٹریگر پوائنٹ سیکنڈ ٹریگر پوائنٹ تھرٹیت آکٹوبر جو کی بچوں کے لیے پریشانیوں کا سمیہ شروع ہوگا ایبن تھرڈ پوائنٹ پانچ نومبر کی جو ڈیٹ دی ہوئی ہے سکرین پر یہ سمیہ دوستو شروع ہونے جا رہا ہے اور یہ الیٹ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ راہو جس طرح سے تین پلائنٹس میں چلے گئے ہیں اپنے نقشتر کو کے ساتھ تو یہ اسادھے روگ جیسے کی کوویڈ کو بھی اسادھے روگی کہا جاتا ہے بے شک ابھی لوگوں کو ویکسینیشن لگ چکا ہے لیکن پھر بھی کوویڈ کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ان لوگوں کو بھی کوویڈ ہو رہا ہے جنہوں نے اوریڈی ویکسینیشن لی ہوئی ہے تو اس کے بچنے کی کیا ہو پائے ہیں میں نے بہت پہلے آپ لوگوں کو لنک بھی دیا تھا بلکہ آپ لوگوں کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں میرا ایک پرسنل چینل بھی ہے پرشاند کپور کے نام سے آپ میرے پرسنل چینل میں بیزٹ کر سکتے ہیں جس میں میں بہت ساری آٹو موبیل اوریڈیو کے بارے میں بھی چھوٹے چھوٹے ویڈیوز دیتا رہتا ہوں اس میں ایمیونٹی سسٹم کو کیسے بڑھانا ہے آپ لوگوں کو وہاں پر بہت سارے ایسے ویڈیوز مل جائیں گے تو آپ اپنا ایمیونٹ سسٹم بڑھا سکتے ہیں باقی دوستو اب کوششن آپ لوگوں کا آئے گا کہ یہ چلے گا کب تک یہ اگر کیسز بڑھیں گے جو کہ مجھے بڑھتے ہوئے ابھی لگتا نجر آ رہے ہیں بہت سارے لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ ویکسینیشن لگ چکا ہے اور ابھی ہم دیکھ بھی رہے ہیں لوگوں کو کافی سمیہ سے لوگوں نے اپنے ماسک بھی ہٹا دیے ہیں سو میری ریکویسٹ ہے ایسے لوگوں سے کی پلیز آپ اپنے ماسک ابھی مت ہٹائیے کیونکہ خطرہ ابھی ٹیلا نہیں ہے اور ہمیں اپنے دیش کے جو بچے ہیں سب ہی بچوں کی بات ہو رہی ہے بچوں کا خاص کر خیال لگنا ہے کیونکہ یہ جو ابھی آٹیک ہوگا یہ بچوں کے اوپر سب سے زیادہ ہوگا اور ریکویری ریٹ مجھے کم دکھائی دے رہے ہیں اور ویکسینیشن جیسے بات ہو رہی تھی سیپٹمبر میں آنی تھی اکٹوبر بھی نکل گیا نومبر بھی سٹارٹ ہونے والا ہے دیکھتے ہیں اور جس میں کہ سکول ابھی نومبر سے شروع ہونے والے ہیں دوستو مجھے نہیں دکھائی دے رہا ہے کہ نومبر سے سکول شروع ہوں گے اب یہ پریشانیاں کہاں کہاں پہ آئیں گی دیکھئے سب سے زیادہ کیسز بڑھیں گے اس بار پہاڑی علاقوں میں جیسے ہیماچر پردیش جمع کشمیر اتراکھن اروناشر پردیش بہت لمبی لسٹ ہے آپ لوگ بنا بھی سکتے ہیں شکر سے بھی بیچار ہو رہا ہے کہ شکر تیس اپریل کو ساری تیس اکٹوبر کو جو یہ دھنو راشی میں کیتو کے نقشتر میں آئیں گے یہ آنکھوں کے بھی روک بنائیں گے آنکھوں کے روکوں کی سمسیہ بڑھیں گی جو بچوں کو کوویڈ کے کیسز بڑھیں گے ان کو کوئی نہ کوئی آنکھوں کا بھی روک بنے گا یہ صرف بچوں کی بات نہیں ہو رہی ہے ہر عمر کے لوگوں کو کو میں اطلاع کر رہا ہوں لیکن جو ریشو ہے انوپات وہ بچوں کا یہاں پر زیادہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ دھنو راشی ایکٹیویٹ ہوئی ہے بچوں کی اب دوستو یہ جو کیسز مجھے بڑھتے ہوئے نجر آ رہے ہیں اٹھ سے انڈیکیشن کی تھرٹینٹ جنوری تک یہ دھیرے دھیرے کیسز بڑھتے چلے جائیں گے مطلب وہاں تک یہ سملنا بھی شروع ہو جائیں گے تو تھرٹینٹ جنوری تک زیادہ خطرہ ہے ہمیں سمل کے رہنا ہے اور آپ کو اپنا ایمیون سسٹم بڑھانا ہے اس کے لئے میں نے بتایا ہے کہ آپ میرے پرسنل چینل میں جا کر اب وہاں پر ایمیون سسٹم بڑھانے کے لئے کیا میڈیسینز ہم نے دی ہوئی ہیں آئر ویدک یا کون سی نیچرل پیتھی دی ہوئی ہے آپ وہاں پر دیکھ بھی سکتے ہیں انڈ ان کو فالو کر سکتے ہیں اور دوستو خطرہ ٹلا نہیں ہے یہ جو سنگھٹا چکر ہے صرف میں روگوں کے بارے میں ہی بات نہیں کر رہا ہوں اسی سنگھٹا چکر کے اوپر میں ابھی آپ لوگوں کو دو تین ویڈیوز اور بھی دینے والا ہوں ایکزیکلی سیم ہورسکوپ کے اوپر آج صرف ہم نے کووڈ کی بات کی ہے کی کووڈ کے کیسز اب بھی بڑھیں گے یہ میرے بشلیشن کہتے ہیں ان لوگوں کو بھی کووڈ کا اٹیک پھر سے ہوگا جن کو ویکسینیشن لگ چکی ہے سو کرپیا آپ اپنا خیال لکھیں ماس لگائیں اور پراپر سینٹائزیشن سینٹائزیشن سمیہ سمیہ پر کرتے رہیں سو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اور میں امیجیٹلی دوسرے ویڈیو کے ساتھ جلد ہی آؤں گا دھنی آباد بھارت ماتا کی جائے